آج یہ جتنے حملے ہوتے ہیں اس میں سے کچھ جہالت کی وجہ سے ہوتے ہیں اور زیادہ تر جو حملے ہوتے ہیں یہ پلان کے ساتھ کہ ایک مسلمان کے دل میں اپنے نبی کی عظمت کو کھم کر دو نبی کی زندگی پر اٹیک کرو اس لئے میں آپ حضرات کو یہ نصیحت کر رہا ہوں یہ اپنے بچے جمع ہیں یہاں پر سب ہمارے دوست ہیں ہمارے بھائی ہیں ہمارے بیٹے جیسے میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں پیٹے زندگی میں کچھ اور پڑو یا مت پڑو حضور کی زندگی ضرور پڑھو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمل میں موجود حکمت حضور فیصلہ فرماتے تو کیا حکمت حضور نگاہ فرماتے تو کیا حکمت حضور جنگ کرتے تو کیا حکمت حضور اگر کوئی چیز بردم استعمال کرتے تو اس میں کیا حکمت سوتے تو اس میں کیا حکمت پہنتے تو اس میں کیا حکمت زندگی میں آپ جو حصے کو آپ انیلائز کریں گے ریسرچ کریں گے اس کے اندر حکمتوں کے اور کیا کہتے ہیں سمجھداریوں کے آپ کو چشمیں نظر آئیں گے اتنی حکمتیں اور اتنی زبردر زندگی ہیں مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اگر دشمنان اسلام کی طرف سے اگر ہمارے نبی پر اٹیک ہوتا ہے تو ہمارے موجوان اس سے میں آگے صرف گالی دے رہتے ہیں ان کو گالی دے رہتے ہیں کیوں اپنے نبی کی زندگی پڑے میں نہیں ہے معلوم نہیں ہے فیس بک پہ آگیا پوست حضور کے خلاف کوئی دشمنی اسلام پوست کر دیا آپ غصے میں اس کو گالی دے رہے ہیں اس کو فلاں نہ کریں اگر گالی دے رہے سے کوئی مسئلہ خل ہوتا تو ضرور حضور یہ رستہ بھی بتاتے ہم کو مگر حضور نہیں بتائے ابو جہل گالی دینا ابو جہل کا کام ہے گالی دینا ابو جہل کا کام ہے اور گالی دینا دشمنانی اسلام کا کام ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گالی یا تشدد کا راستہ اختیار نہیں فرمائے تشدد کا راستہ اختیار نہیں فرمائے حکمت علم سمجھداری کا راستہ اختیار فرمائے اور سمجھداری اور حکمت جہاں پر جا کے ختم ہو جاتی ہے واقع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی در مبارک ہے اور کچھ نہیں انا بیت الحکمہ اقع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے میں حکمت کا گھر ہوں وعلی بابہا